جی سائیفر کیس ختم اور سزائے ختم کرنے کے حوالے سے اس وقت سلمان سفدر صاحب باہر آ رہے ہیں آج امپورٹنٹ کیس کی سمات ہوئی ہے سلمان سفدر صاحب بتائیے کہ آج اٹرونی جنرل کو طلب کیا گیا تھا کیا کچھ اندر ہوا کیا ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے کیا اچھی خبر پی ٹی آئی کارکنان کے لیے اندر سے آ رہی ہے اچھی بات یہ ہے کہ آج چھٹا دن ہے اور تقریباً اب سائیفر کی اپیل کو جو اونریبل ججز کو سنتے ہوئے تقریباً دس گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں جو اگر آپ میں ٹائم کو کیلکولیٹ کروں تو کیس اب تقریباً کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے کیونکہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے فورین آفیس کی ورکنگ ہے اور پورے سائیفر کے میکنزم کو سمجھنا ہوتا ہے ججز نے یہ احتیاط سے کرنے کا ایک مرحلہ ہے ہم اس سے گزر رہے ہیں اس وقت اور آج بڑے تحمل سے تمام ایویڈنس جو ہے فورین آفیس کے گواہان کا وہ آج ججز کو پڑھ کے سنایا گیا اور انہوں نے بعض ایسپیکٹس کو پہ ایویڈنس کو سمجھا اس کی موومنٹ کو سمجھا اس کے گارڈینز کسٹوڈینز کو سمجھا اور کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے جس پر میں ان کو اسسٹ کرتا رہا سو اب دوبارہ معاملہ سائیفر کی اپیل کا کل تک کے لیے ملتوی ہے رمضان ایک فیکٹر ہے مگر پھر بھی آنریبل ججز روزانہ دو گھنٹے ہمیں دیتے ہیں اور ان دو گھنٹوں میں ہم اس سارے پروسیس کو بڑے تحمل سے ہم بھی اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں کیونکہ یہ پروسیکیوشن کا سب سے سیریس اور سنجیدہ الزام اور معاملہ ہے سو اس پر اسی سنجیدگی سے اسسٹ بھی کرنا چاہیے سو اب امید کرتے ہیں کہ کل کے دن تک تمام ایویڈنس مکمل ہو جائے گا اور کل بقاعدہ میں اپنے سمیشنز کا جس کو ہم کلوزنگ سپیچ کہتے ہیں فارمولیٹ کروں گا اور تمام فائنل آرگیومنٹس کل ہو جائیں گے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ سائیفر کا کیس ایک نہیں تو دو پیشیوں پر کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے آج کے جو سماعت تھی اس میں کون سے اہم ریمارکس جیج سائیبان کی جانب سے دیئے گئے اور کیا سرکار کی جانب سے مطمئن کیا گیا جیج سائیبان کو ایک تو آج ایڈوکیٹ جنرل آفیس آج نہیں موجود تھا جیل آثورٹیز سے کچھ ریپورٹس طلب کی ہوئی تھی منہوں نے وہ بھی نہیں آئی تھی جس پر ججز نے they were not too happy with it کہ وہ timely کیوں نہیں موجود تھے جبکہ کتنا important case جو ہے وہ سنا جا رہا ہے اس وقت مگر ساتھ ہی ساتھ میں working ہے سارے process کی باہر سے message آنے کی یہاں receive کرنے کی اس کی copyیاں بننے کی اس کے in charge اس کے custodians یہ کیسے سارا process ہوتا ہے کس حد تک document share ہوتا ہے کیا time lines ہیں کب دی جاتی ہے کب واپس آتی ہے سو یہ تمام باتیں آج appeal میں ہوئی سو آج i am sure judge صاحب کے آگے کافی clarity ہے دونوں judges کے آگے کہ یہ cypher کی movement کیا ہے اور اس کے protocols کیا ہیں اور rules کیا ہیں law کیا ہے جو cypher کے ساری movement کو اور اس کی confidentiality کو اور اس کی destruction کو regulate کرتا ہے جو قانون آج اس پر کافی معاونت جو ہے وہ جس کو دیس once again معاملہ sub judis ہے معاملہ اس وقت nearing its conclusion ہے معاملہ nearing its logical conclusion ہے ہم امید کرتے ہیں کہ the arguments will find favor اور both the appellants will be honorably uh equited from the charges انشاءاللہ یہ final arguments ہم کرنے والے ہیں اگر اگر ایکویٹ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کپس کے options ہوں گے میں نے اس option کے متعلق نہ سوچا ہے نہ میرے ذہن میں آتی ہے out of question لیکن لیکن کیا سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے عدالت کی جانت سے کبھی نہیں سوچتا that's not my way of thinking this is a case of equal and there will be equal جس طرح لگ رہا ہے جن technicalities پہ کھیلا جا رہا ہے اس سے تو وہ remand back کی کہ chances لگ رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے آپ جب بھی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں آپ remand کے اوپر سوال پوچھتے ہیں جب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں دیکھیں جب ایک اپیل کو سنتے وہ اتنے دن ہو چکے ہوتے ہیں یہ ہرگز remand کی طرف نہیں جا رہا آپ کا سوال ہمیشہ remand کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں اور کوئی نہیں جا رہا بسرک یہ کیا سوال ہے یہ ہے کہ ہمیں ماضی میں دیکھا ہے بلے کا نشان عدالتیں ایسے ہی کر رہی ہیں جس کا نقصان پارٹی کو ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایڈیوڈیکیٹ کر رہے ہیں دونوں جیجز اور ہم بھی اتیاد سے چل رہے ہیں سو انشاءاللہ ہمارے سوالوں سے نئی راہیں کھلے اس لیے سلمان صفدر صاحب آپ نے پچیس رمضان کی بات کی تھی کہ خان صاحب کی رہائی ہو سکتی دیگر مروت صاحب بھی کہہ چکے ہیں تو کیا اب بھی آپ اس بیان پر قائم ہے میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں آپ ہمیں کوئی سے تین دن اب میں کہہ نہیں سکتا اور لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے اور لوگوں کے معاملات بھی لگی ہوتے ہیں رمضان کا فیکٹر بھی ہے یہ بھی بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رمضان میں کیا ٹائم ہو گیا ہے چار بچ کے پانچ منٹ چار بچ کے پانچ منٹ تک ججز نے کیس سنے ہم صرف شکریہ دار کر سکتے ہیں ان کا رمضان فیکٹر ایلیمنٹ ہے مگر سائیفر ایٹس نیرنگ ایٹس کنکلوزن سٹریٹ اوے منڈے کو توشہ خانہ کی اپیل فکسٹ ہے وہ بھی ایک دن کی اپیل ہے اس سے اوپر اس کو ٹائم نہیں ہے میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ یہ ایٹس سے پہلے رمضان کے اندر ہی خان صاحب کے تمام کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں اور ان سب کیسز میں میں ایک وٹل دیکھ رہا ہوں پہلا کیس ہی سب سے امپورٹنٹ کیس ہے سائیفر کا جو اس وقت چل رہا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جو سائیفر میں ہوگا وہ باکی کیسز میں ہوگا ڈیسی ڈیسی